بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم ہمارے چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے دوستو ہم اس وقت ملو موڑ مویشی منڈی میں بڑی گائے کے اریا میں مجود ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو پیور فریزن فریزن کراس اسٹریلین کراس تازہ سوئیوی بہترین بڑے اڈر والی گائے دکھائیں گے آپ نے پوری ویڈیو دیکھنی ہے چینل پر پہلی بار ہیں تو پلیس جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کا بٹن دبھا لیں ماشاءاللہ آپ کے سامنے فریزن کراس میں بہتی پیارے اڈر والی بڑے کات کارس میں سار سے جنوان مونی گائے مجود ہے یہ آپ کو گائے دکھاتے ہیں چلا کر تسلی سے ماشاءاللہ گائے دیکھیں بہتی پیارا جنوار ہے ساتھ اس کے بچڑا ہے اور ملکنگ ریکارڈ جو ہے وہ تھارٹی پلاسہ بھی ہے گائے کو آپ دیکھ لیں یہ منڈی میں مجود ہیں جو دوست کھریننا چاہے تو یہ مطلب پچھلی منڈی کی ہیں یہ سہل ہو چونکہ اگلی منڈی اس طرح اور جانور مل سکتے ہیں یہ ایک انفارمیشن کے لئے ویڈیو اس کی ڈیمانڈ ساٹھے پانچ کار رہے تھے ادھر یہ جو ساتھ دو اور گائے کھڑی ہیں ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ آٹھ لاک کار ہیں جوڑے کی ماشاءاللہ تینوں بہترین ہیں تینوں کے ساتھ بچڑے ہیں بہت ہی پیارے اڈر ہیں ماشاءاللہ میں یہ آپ کو گائے دکھا رہے ہیں جو جس کا ساڑھے پانچ مانگ رہے ہیں بہت ہی پیارا اڈر ہے ماشاءاللہ باقی منڈی میں ریٹ کچھ بھی مانگ لیتے ہیں یہ فینل ریٹ نہیں ہوتا یہ جس طرح آگے لینے والا اور وفاری کا وارہ بنتا ہے اس طرح فینل ہوتا ہے باقی وفاری لوگ چاہتے ہیں کہ ان کا جانور زیادہ سے زیادہ مہنگا بھی کے اس لئے ریٹ زیادہ بتاتے ہیں ماشاءاللہ یہ تینوں گائے جو ہیں یہ چار چار لاکھ حساب سے ان کا ریٹ کر رہے ہیں دوستو یہ ایک اور منڈی میں بہت بڑے کت کارٹ میں بڑے اڈر والی پیور فریزین گائے موجود تھی ماشاءاللہ اس کا ریٹ بہت ہائی تھا بس وفاری لوگ کیمرہ دیکھ کر سمجھیں ہیں جو بھی سمجھے بہت ہائی ریٹ مانگ رہے ہیں لیکن گائے بھی ماشاءاللہ بہت بڑے بہت ہی پیار اڈر والی ہے جو اس کا ملکنگ ریکارڈ بھائی بتا رہا تھا ساٹھ لیٹر اور یہ ابھی دوسرے بارے میں سوئی ہے ساتھ بچڑی ہے ماشاءاللہ گائے بہت پیاری ہے لیکن ریٹ جو اس کا ہے وہ بھی بہت ہائی تھا دس لاکھ روپے دیکھیں یہ ساتھ بچڑی ہے ماشاءاللہ جانور اچھا ہے باقی ریٹ بہت ہائی ہے یہ ایک اور گائے ہے ماشاءاللہ یہ بھی بہت بڑے کات کارٹ میں ابھی گبن ہے سونے میں دین لیتی ہے اور اس کا ملک ساٹھ لیٹر ایوریج جو ہے وہ بتا رہا تھا پچھلے سوئے کی باقی ماشاءاللہ بھی اس کے اڈر میں جگہ موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈیمارڈ آٹھ لاکھ روپے کار رہا تھا اس کو چار لاکھ زیادہ تھا چار لاکھ چار لاکھ ریٹ لگ رہا تھا سار سے جانور مونی ہے چھے دانت ہے باقی ملو موڑ مویشی منڈی میں ہر طرح آپ کو جانور مل سکتا ہے سیکڑوں کے حساب سے گائے ہوتی ہیں بینسیں ہوتی ہیں بچڑی ہوتی ہیں نارمل ریٹ والی بھی ہوتی ہیں زیادہ ریٹ والی بھی ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے اگر آپ کوئی جانور کرنے چاہے آپ ملو موڑ منڈی کا وزٹ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ ادھر ایک یہ اور جوڑا گائے کا موجود ہے یہ جوڑا آپ کو دکھاتے ہیں ایک کے ساتھ بچڑی ہے یہ والی جو ہے اور ایک پیور ٹیم ہے اور اس کے ساتھ بچڑا ہے وہ پہلے بارے میں یہ جو ساتھ کڑی ہے اس کے ساتھ بچڑی ہے جوڑی کی جو ڈیمانڈ آٹھ لاکھ روپے گار ہیں کوئی چار لاکھ پائیں لاکھ ادھر عام مانگ لیتے ہیں باقی جیز بارے میں سودا مل بھی جاتا ہے کیونکہ سیکڑوں کی سب سے اگر جانور آتے ہیں تو ایسے ہی تو نہیں واپس جاتے ہیں زیادہ تر سہل ہو کے جاتے ہیں کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی منڈیوں میں سے ایک ہے یہ ملو موڑ ڈولی شہد ایک ہی منڈی ہے باقی گائے ادھر بہت پیاری پیاری آتی ہیں بچڑی ہیں بچڑیوں کے لیے آسے یہ پاکستان کی سب سے بڑی منڈی ہے اور ادھر ہر گائے بچڑی ہر جانور کا الہدہ الہدہ ہے رہی ہے مانشہ اللہ